اسلام علیکم ویورز آپ لوگ خیر خیر اچھے ہوں گے آپ کو میں نے تین ویڈیو ابھی تک اپلوڈ کر دی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی کے لیے انویسمنٹ کے بارے میں آپ کی وہ چیزیں کمپلیٹ نہیں ہیں آپ انویسمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو آج کا کلپ سوشل کے بارے میں سوشلنگ کیسے کریں اب سوشلنگ کیا ہوتی ہے سوشلنگ ہر اللہ تعالیٰ نے ہر بندہ ڈیفرنٹ بنایا میں اپنی مثال دوں گا میرے دوست ہیں چند دوست ہیں بڑی دنیا کو میں جانتا ہوں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں میں زیادہ تر بکس پڑھتا ہوں بکس میں مجھے مزہ آتا ہے وہ میری دوست بن جاتی ہے آپ اچھے دوستوں میں اٹھیں ان سے کچھ گین کریں ہمیشہ آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا نہ کہ آپ اس محفل میں جائیں جس میں آپ کو ایک تو دارہ اسلام سے باہر ہو جائیں برا کام کریں گے تو برے دوستوں میں بیٹھیں گے تو آپ آٹومیٹکلی برا ہو جائیں گے آپ کو سیکھنے بھی کچھ نہیں ملے گا حضرت علی کا کول ہے جس کے اچھے دوست ہیں وہ دنیا کا سب سے لکی انسان ہیں اچھے دوستوں کو سمجھیں ہمارے خلیفہ نے کہا ہے جو اچھے دوست آپ کو کچھ سکھاتے ہیں آپ ان سے کچھ سیکھتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں آپ کی عزت کرنے والا ہونا چاہیے آپ ان کے ساتھ چلیں آپ کی وہ پہچان بنیں آپ ان کی پہچان بنیں اس طرح کی دوستی یاری کو اڈاپٹ کریں اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کا آپ انٹرنلی خوش ہوں گے ہسیں گے کھل کے کھل کھلا کے آپ کا ذہن چلے گا اس سے یہ سوشلنگ آپ کی لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی وائف آپ کا دوست ہو سکتی ہے آپ اس سے دوستی لگائیں دوستوں سے دوستی لگائیں اچھے دوستوں سے جس کی دیکھو آپ کی وائف آپ کو بتا دے گی آپ کا اچھا دوست کون ہے کون نہیں ہے آپ کو خود پتا لگ جائے گا آپ کو انٹرنلی خود چینج ہونا ہے اگر آپ بری سوسائیٹی میں بیٹھتے ہیں بلکل نہ بیٹھے ہیں آپ کے وہ اگینس جائے گی آپ کو خراب کرے گی وہ کہاوتیں بنی ہیں نا کہ آپ مسجد سے نکل رہے ہو اور آپ نے نماز نہیں بھی پڑی تو وہ لوگ کہیں گے نمازی جا رہے ہیں آپ بار سے آپ شراب کھانے سے نکل رہے ہو تو آپ نے شراب نہیں بھی پی ہوگی تو لوگ کہیں گے آپ یہ شرابی جا رہے ہیں سمپل مسائلیں اچھے دوست اچھی سوسائیٹی آپ اسے گین کریں گے اور جو آپ نے حاصل کیا ہو وہ لوگوں تک پوچھیں کیونکہ آپ کو جواب دینا ہے اپنی اپنی زندگیوں کا مقصد ڈھونڈے ہیں جیسے میں نے ڈھونڈا ہے میں نے اس عوام کا بھلا کوشش کرنی ہے بھلا کرنا ہے انویسمنٹ کر کے سرمایہ کری کروا کے لہذا اس کلپ کو بھی اپنے دوستوں بھائیوں بہنوں تک شیئر کریں کیونکہ یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں ابھی تک میں نے چار چیزوں کا آپ لوگوں کو بتایا ہے ریلیجن سوشل فیملی سہر ان چاروں کا میں نیچے ڈسکیپشن دے دوں گا آپ کو آپ لوگ اس کو ضرور شیئر کریں اگلا کلپ میں آپ کو چیریٹی کے بارے میں دوں گا جو کہ آپ کی لائف کا حصہ ہے اور ہونا چاہیے آپ پیسے کی چیریٹی نہیں کرتے آپ الفاظوں کی چیریٹی کریں وہ اگلے کلپ کا آپ انتظار کریں اور میرے چینل کو صدقہ سمجھ کے چیریٹی سمجھ کے لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ لوگوں تک میرا میسج جائے میری بات کو نیگٹیو خدارہ نہ لے مجھے صرف آپ کی مدد چاہیے اور آپ کی مدد کے بغیر اللہ کے بعد میں آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں جن بین بھائی دوستوں نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ان کا میں لنک دے دوں گا ڈسکیپشن میں